یہ تو حد اکتیار ہے میرے خیال میں سرکار کو مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی جواز بھی نہیں ہے کون حج کے لیے جائے کتنی بار جائے سی پی آئیم پارٹی کی جانب سے آج نئے پورا کلگام میں ایک پارٹی میٹن منقد ہوئی جس میں پارٹی کے سینئر لیڈر و سب کے نمبر اسمبلی کلگام محمد جسو تاریخہ میں نے عوام سے خطاب کیا پورا کلگام میں پارٹی کے سینئر لیڈر محمد عفضل رمیش کمار بٹھ محمد عصب لہن اور محمد عباس کے علاوہ دیگر لیڈران اور ورکروں نے شرکت کی اس موقع پر تاریخہ میں نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں کہا سفی آئیم ڈیو طرح اس جس کا موسیقی 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 مشروعن دور پامت اگر اس نظر تراؤ عبدالعزیر زرگر شاید ولی محمدیتو شاید گولانی بیدار شاید عبدالعزاق میر شاید ہی اجید 150 ع喜欢 گولانی بیدار شاید یہ تیس یہ تیس پانڈوان ہوں یہ تیس پانڈو جانت ترسل ابو چکور پانڈے رنگ ککا کم کن وہ پانڈوان ہم اس آدھی ہے مس ستلا کونیا وہ امام دیتو صحبہ سیاست اسماز باہر بوتے مستنسوں تینکو رسالو بکیو سو سوچ عدالت پہ چس چیمن بچن بو یاد پہ حساب ہے حساب اللہ بچو سائن سی کشکیر یہ نا آتے ہو سائن سی کشکیر آلا ہو جا آس مصرائی تو آس مصرائی تو سانک چو سائن او دشمن او سائن او آسن قلق پرمی جی بالباندی کئر تا唐 بان کارس کرتا ہو چوsna نا generic دیووار چو کھڑا ایت آدگو جوہتا شاہنس پاال ایچھی جیلا نہیں دیوار کر آگے ایچھ نو بو ہے مینس و دن حabel کھا سکڑیتا ہے ایچھ parallel بو ہے اس f beersкої آج جتھانے یہ پتہ کالو اس لیٹو شنگت میں نے کن سبو کا جائے کھا کام پسمز آج کاشا سام ہے یلی میں آج بھی یہ وہاں ہوں اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آنے والے وقت میں انتخابات ہو سکتے ہیں کیا امیدیں ہیں میں نجومی نہیں ہوں یہ تو الیکشن کمیشن ہی کل بتائے گا کیا کرنے آئے تھے اب تعلیہ ہم بجائے پاس سال ہمارا وفد ملا سی پی ایم کا وفد ملا اور پارٹیوں کے وفود بھی ملے اور ہم نے یہی کہا جب پارلیمنٹ کے چناؤں ہے تو اسمبلی کے چناؤں کیوں نہیں جب خود سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نہ امان ہے جب خود سرکار کہہ رہی ہے کہ نار مرسی ہے تو اسمبلی چناؤں کو الٹوا میں کیوں ڈھارا گیا اور ساتھ ہی ہماری شرط جو ہے جو ہماری مانگ رہی ہے ہمیں اسمبلی چاہیے با اختیار اسمبلی چاہیے ہمیں کیونٹ چاہیے کہ یہاں کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے ایسپریشنز کو پورا کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھے بلکہ ان کے اختیار بھی محفوظ رہے یہ ہماری مانگ ہے تاریخمی صاحب میں اس سے ہج کے ہو رہی سوال ہے کہ ہج کمیٹر کی طرف سے اپیر گلا ہے کہ اب جو حج صاحبان ایک بار حج کے لیے جائے گا اس میں کیا ہے جہاں تک یہ سوال کا تعلق ہے یہ تو حد اختیار ہے میرے خیال میں سرکار کو مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی جواز بھی نہیں ہے کون حج کے لیے جائے کتنی بار جائے تو اس میں یہ ایک عام شہری کوئی ہے ایک جو اعتقاد رکھتا ہو اعتقاد رکھنے والا انسان اس کے دائرے اختیار میں ہی رہنا چاہیے سرکار کو بیجا مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے